لیکن جو اصل موضوع کی جانب فیلال توجہ دلائیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خود ہمارے مومنین کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ والی رسم اور یہ والا کام کیا کوئی غمزادہ کرتا ہے یہ ایک اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے تو صحیح جی کہ امام حسین پر ظلم ہوا تو یہ ازاداری کیوں ہے ازاداری سے کیا مراد یہ چیزیں کیوں ہیں مثال کے طور پر علم تابوت زلجنہ یا جلوس اور پھر اس پر بعض دفعہ اپنے بھی بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ بعض کام ایسے ہیں کہ کسی لئے اگر باپ مرتا ہے تو نہیں کرتے تو اگر کس کو میار قرار دے دیا جائے تو پھر تو جو ہاتھ کا ماتمہ وہ بھی چھوڑنا پڑے گا اگر کس کو میار قرار دے دیا جائے کہ اگر باپ مرتا ہے تو کرتے ہیں ہاں قطر نہیں کرتے تو اگر باپ مرتا ہے تو ان دو نوحہ بھی نہیں پڑتے باپ مرتا ہے تو لگاتار ماتم بھی نہیں کرتے اببہ کے نام پیسے پڑتے تو پھر کیا ہوگا چھوڑنا پڑے گا تو بعض اہل سنت یہاں وہاہیوں کی جانب سے جب اعتراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ آپ کی آرے رسول کا غم منائے لیکن باہر آنے کی کیا ضرورت ہے اب باہر آنے پر بریکٹ میں گفتگو کر دے کہا جاتا ہے کہ جیس سے امن و آمان خراب ہوتا ہے تو جس امن و آمان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو مسجدوں میں بھی دھماکے کیے تو یہ کیا گارنٹی اگر اندر ہوگا تو وہاں نہیں کہیں گے کیا کابل کی امام بارگاہوں میں دھماکے نہیں ہوئے یا کینٹ ایریاز کی مسجد میں دھماکے نہیں ہوئے وہ بھی اہل سنت کی اور حتہ دیوبندیوں کی یا ملاد و نبی کے جلسوں میں نہیں ہوئے آئیے کہاں جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں نے کبھی بھی کسی شراب خانے پہ یا قلب پہ یا سین ماحول میں نہیں کیے یا دھماکے جو ہیں وہ پولس آرمی رینجرز یا ائر فورس پہ نہیں ہوئے یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر بہت بڑے فیصل بیس کی طرح ایک جگہ پہ ہم ازاداری کریں تو ہاں پہ دھماکہ نہیں ہوگا کیا یہ جہاز بھی ازاداری کر رہا تھا یا تبرہ کر رہا تھا تو یہ تو جتنے اعتراض ہیں یہ بلکل بیس لیس ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن سوال یہ کیا جائے کہ خود پاکستان میں یہ انڈیا میں اور انڈیا میں مسلمان ہوں یا ہندو ہیں انہیں کیسے پتا چلا کہ امام حسین مظلوم تھے اور یزید ظالم تھا یا یہ کہ امام حسین نواس رسول تھے اور اچھے تھے اور یزید جو ہے وہ شجر ملعونہ میں صدا اور خبیص تھا یہ کیسے ہوا کہ لوگ یزیدیت کے بعد مردہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں اور حسینیت کے بعد زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں یہ کیسے ہوا کہ لوگ حق کی راہ کو حسینیت کہتے ہیں اور باطل کی راہ کو یزیدیت کہتے ہیں یہ کیسے ہوا کہ ہندووں کے دل بخول ان کے حسین بابا کے لیے نرم ہیں پریزید خبیص شیطان پرید کے لیے جو ہیں سخت ہیں حتی ہندووں کے لیے تو یہ نتیجہ ہے اس دوسری چیز کا دوسری چیز کیا ہے کہ ازاداری میں ایک چیز ہے فطری طور پر حسوم و مدال میں اور ایک چیز ہے ہمیں امام حسین کو پروموٹ کرنا بس جتنی بھی ازادار امام حسین علیہ السلام کی رسوم ہیں انہیں کبھی بھی اس غم کی عنوان سے انیلائز کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ علماء مراجعہ نے جو اس کی اجازت دی ہے اور عائمہ نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے وہ اس وجہ سے بیان کی ہے کہ ایک چیز ہے غزن و ملال فطری اور دوسری چیز ہے امام حسین کے غم ان کو اجاگر کرنا اور پروموٹ کرنا اور اس پروموٹ کرنے کے درمیان جو اصل حدف ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آشنا کرانا کے رسول اور آل رسول کے ساتھ کیا ہوگی اگر یہ دونوں چیزوں کو اس طرح ڈیوائٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ازاداری کی رسوم میں جو مختلف چیزیں ہیں اس کی لوجک سمجھ میں آ جائے ہیں جو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کیونکہ اب روشن فکری کے نام پر اور موڈرنزم کے نام پر اور بعض دفعہ اپنے آپ کو کچھ لوگ موڈریٹ کہتے ہیں کیونکہ ہم اعتدال والے ہیں اس کے نام پر کیا ایک کام ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو ضرورت ہے کہ ہم کلیئر کریں مثال کے طور پر ایک مثال جو خود مجھ اچھی لگتی ہے اور اس کو بیان کرتا ہوں وہ پچھلے سال بھی اس مثال کو دیا تھا اور حدف یہ ہے کہ ان مثالوں کو یاد رکھے کلیئر کرنا چاہیے وہ مثال ہے مثال کے طور پر کیا؟ حضرت علیہ السلام کے چھولے کی چاہے وہ اتنا سا ہو؟ چاہے وہ اتنا ہو؟ چاہے وہ بہت بڑا ہو؟ چاہے وہ سونے کا ہو چاندی کا ہو لکڑی کا ہو؟ اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے؟ کہ وہ اسمبل کے طور پر ہے اور اس کے ذریعے توجہ دلائی جاتی ہے رسول کے نواسے کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی قتل کر دیا گیا اصل راز یہ ہے یہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے توجہ دلائی جا رہی ہے رسول کے نواسے کی مظلومیت کی جانے گا اب لوگ سوال کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں اس کے صورت ضرورت نہیں ہے قرآن میں ذکر ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے تو غلط ہو جائے گا وہ کہا جائے گا ابھیدت ہو رہی ہے ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کے ذریعے سے ہم مظلومیت رسول و آل رسول کو بیان کرنا ہے اب اس کی مثال دی جائے کہ نئی مثالوں سے لوگ زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہیں جو ہمارے ازاداری میں ہم نے استعمال کیے یہ ایک موڈرن آرٹ کا حصہ ہے اور یہ بہت ہی لوجیکل چیز ہے اس میں کوئی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کلیر کرنا چاہیے فقط بجائے یہ کہ ہم احساس کم تری کا شکار ہوں بعض لوگوں کو زیادہ پڑا لکھا سمجھ کے اپنے آپ کو جاہل سمجھے نہیں ہم اس کو کلیر کریں کہ اس کے پیچھے لوجیک بھی اور یہ ایک موڈرن آرٹ کا بھی حصہ ہے اس کی مثال جو میں دیتا ہوں عام طور میں وہ کیا ہے کہ فلسطین میں ایک وہابی اور سلفیوں کے لیڈر تھے وہ کے پہلے بڑے شیعوں کے مخالف تھے بعد میں وہ نرم بھی ہو گئے تھے حتیٰ قم بھی آئے تھے اور ہم ان سے ملے بھی تھے شیخ احمد یاسین تھے اور وہ ویلڈ چیئر پہ ہوتے تھے اپاہش تھے انہیں اسرائیل نے راکٹ کے حملے سے مار دیا تھا ہر سال ان کی برسی پر ویلڈ چیئر اٹھائی جاتی ہے اور ان کی برسی کے شہادت کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی ہر سال کہیں نہ کہیں ویلڈ چیئر کی تصویر آپ کو ضرور ملے گی جائے اس کو سرچ کریں گے اب کہا جائے گا یہ ویلڈ چیئر قرآن میں ہیں جولہ تو نہیں ہے یہ ویلڈ چیئر اس وزن کا کوئی حدیث ہے حاصل سیاہ سدہ میں ماں بھی نہیں ہے یہ تینوں خلفہ ایسیوں کے ویلڈ چیئر اٹھاتے تھے وہ سب وہ بھی نہیں کرتے تھے یہ جو فخاہہ ہیں ان کا کسی کا فتوہ ہے انہ فی شافی مالک کی ہمبل کا جو مستحب ویلڈ چیئر کا اٹھانا کسی کے موت میں ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو کہا جائے گا کہ ایک آدمی کے جو چل بھی نہیں سکتا تھا اس کو ظالموں نے مار دیا اس کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی جائے اب اگر یہ مثال دی جائے تو ہمارے والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے یہ نتیجہ کسی اس کا ہے کہ بعض دفعہ انسان احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے اعتراض کرنے والوں کی کسرت سے اور اعتراض کرنے والوں کی کسرت سے احساس کم تری کا شکار ہونے کے بجائے ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ لوجیکلی ان کو جواب دی جاتا ہے کہ جس کی ایک اور مثال میں دوں کہ پہلے بڑا شور مچایا جاتا تھا ذریعہ بنانا بیدات ہے بیدات ہے بیدات ہے اب پورے سعودی عرب میں ذریعہ بنتی ہیں مسئلہ حد ہو گیا کسی اس کی ذریعہ بنتی ہے یعنی خان کعبہ کا موڈل بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے مسئلہ نبی کے موڈلز بنتے ہیں کی نہیں بنتے ہیں اور سب سے زیادہ کس کے بنتے ہیں خان کعبہ کے دروازے کے کسی بھی دکان پر چلے جائیں سعودی عرب کی حج کے زمانے میں عمرے کے زمانے میں ڈیکوریشن پیس کی ہو یا سنار کی ہو وہاں پہ آپ کو ایک چیز ملے گی وہ کیا چیز ملے گی خان کعبہ کا دروازہ اب سوال کیا جائے یہ خان کعبہ کا دروازہ اس کا ذکر قرآن میں ہے حدیث میں نہیں ہے کوئی ضرورت ہے اس پر ضرورت نہیں ہے اس خان کعبہ کے دروازے کا احترام کیا جائے یا توہین کی جائے اسے دیوار پہ رکھا جائے احترام کی جگہ پہ یا خدا نہ خاص طماظ اللہ کسی بری جگہ پہ رکھا جائے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی اخل و شعور کی ضرورت ہے پوچھنے کی ضرورت ہے اخل کہتی ہے کہ اس کو احترام کی جگہ پہ رکھا جائے کیونکہ احترام کی چیز کی شبیح ہے اگر اس طریقے سے چلیں گے تو مشکل حل ہو جائے گی لیکن ہر چیز پر اگر احترام کے بعد ہم مائنس ہوتے چلے جائیں مائنس کرتے چلے جائیں تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا لہٰذا بہت ساری چیزیں پہلی نگاہ ہمیں عجیب لگتی ہیں بہت ساری چیزیں عجیب لگتی ہیں یاد رکھیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن ان کا جو فرسٹ ایمپریشن ہے وہ بہت ہی نگیٹیف ہوتا ہے اور اس نگیٹیف ایمپریشن کی وجہ سے ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں ہمیں چاہیئے اس نگیٹیف تصبر کو ہم ختم کریں مثلا ان میں سے کیا چیز ہے خانِ کعبہ کے گرد تواف ان میں سے خود ایک کیا چیز ہے خانِ کعبہ کا ایک لقب پوچھا جائے کہ خانِ کعبہ کیا ہے کیا کہا جاتا ہے بیت اللہ یعنی ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر ہے صرف شرک کا جملہ ہو جائے تو یاد رکھیں کہ یہاں ہمیں کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ بیت اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ماذا اللہ اس میں ہے یا اللہ کا گھر بیت اللہ کے معنی جو ہیں وہ اللہ کا گھر صحیح بھی ہے لیکن یہ ذرا تفسیر کے ساتھ ہے اللہ کے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں رہتا ہے یہاں پر بیت اللہ سے مراد ہے کہ یہ پہلا گھر یا پہلی بیلڈنگ جو اس زمین پر بنی اللہ کی عبادت کے لئے یعنی اللہ کی بیلڈنگ اللہ کی عبادت کے لئے بیلڈنگ بیت اللہ یعنی وہ بیت جو اللہ کے لئے بنا اصل درجمہ اس کا یہ ہے نہیں ہے کہ اللہ کا گھر سے مراد یہ کہ اللہ اس میں رہتا ہے پھر جب ہم تواف کرتے ہیں تو کیا مراد یہ ہوتی ہے امپریشن کیا پڑھتا ہے لوگوں پر کہ یہ اللہ کے گھر دھوم رہے ہیں ماذا اللہ کہا جائے گا نہیں کہ یہ اللہ سے منصوب کیونکہ پہلی جگہ ہے یہ علامت ہے وحدانیت کی تو ہم اس وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تواف کر کے نہ کہ اللہ کے گھر دھوم دیں اگر یہ تصور کیا جائے کہ ماذا اللہ اللہ کے گھر دھوم رہے ہیں تو یہ تواف اینِ بِتَشِرْک ہے یہ یہ تواف شرک ہے یہ نام جو ہے بیت اللہ یہ شرک ہو جائے گا اگر اس کا یہ ترجمہ کریں کہ ماذا اللہ کر کے اندر ہے اللہ جب سجدہ کرتے ہیں ہم تو ایک امپریشن یہ پڑھ سکتا ہے کہ ہم اس گھر کو سجدہ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں یقین جانے دنیا میں دنیا میں بعض لوگ اس طرح سے بت پرستوں کو بت پرست سمجھتے ہیں بعض در لوگ مسلمانوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اس کی ورشپ کرتے ہیں بلکہ خود ہم نے بعض دفعہ انڈیا میں ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ آپ دوستوں سے بات ہوئی کہ بتوں کی پوچھا بغیرہ کے بارے میں تو خود اپنے بعض مسلمان بچوں نے ہی کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں تم بھی تو اس کی کالے گھر کی پوچھا کرتے ہو مرانا کہ کیا جواب دی آپ لوگوں نے کہیں ان کا اعتراض تو صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بعض مسلمانوں کو بھی کلیر رہی ہیں تو یاد رکھیں خانِ کعبہ کو سجدہ کرنا حرام ہے ہم خانِ کعبہ کی طرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں خانِ کعبہ کی طرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں خانِ کعبہ مسجود نہیں یہ اللہ مسجود ہے پس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کنفیوز کرتی ہیں ہمارا کام ہر کنفیوزن کے بعد جو ہے وہ چیز کو ختم کرنا نہیں ہے ہمارا کام ہے کنفیوزن کے بعد کنفیوزن کو ختم کرنا وَإِلَّا مَائنس کرتے چلے جائیں گے مَائنس کرتے چلے جائیں گے مَائنس کرتے چلے جائیں گے سب کچھ مائنس ہو جائے اور بہت ساری کام ہے کہ جو انسان کہتا ہے کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے چیزیں ہم کو کڑیا کرنا پڑتا ہے حتی دعا کیا معنی ہے دعا کے دعا کے معنی یہ ہے کہ ہم موتاج ہیں دعا کے معنی کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے اور ہم نیچے سے مانگ رہے ہیں اَنِ شِرْك ہے یہ کیا یعنی اللہ اوپر بیٹھا میں دے دو ماذا اللہ یسا ہے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے ماذا اللہ، اَنِ شِرْك ہو جائے جائے اس سے مراد ہوتی ہے وہ عظمت والا نا کہ وہ اوپر والا وہ اوپر والا اب یہاں پر کہا جاتا ہے اوپر والا تو یہ محابرہ ہو گیا ہے اس سے مراد ہوتی ہے صاحبِ عظمت حتیٰ اس سے بھی مراد ہوتی ہے صاحبِ عظمت کوئی اللہ یہ بھی شرک ہے ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیں گردتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہیں کون سے اللہ پر اوپر ہے کتنے اوپر ہے کنید کرنا پڑے گا مسلمان جو ہے سمجھتے ہیں اللہ اوپر ہے ماذا اللہ یہ علامت اس کی نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے یہ علامت اس کی ہے کہ ہم موتاز ہیں تو یاد رکھے ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو چھوڑا نہیں جاتا ہم نے گلیئر کیا جاتا ہے اب اگر خود اپنوں میں کریفیجن ہونا لگے تو اس کے بھی معنی یہ ہے کہ یہ موڈرن نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ پیچھے جا رہے ہیں سلوات پڑے پر محمد اللہ اوپر 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 اللہ اوپر